السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرنے جا رہا ہوں میں آپ سے ایک بڑے ہی انوکھے ٹاپک پر مسلمان پندت آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمان پندت کیسے ہو سکتا ہے جی ہاں کشمیر میں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ مسلمان کشمیری پندت بھی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ مسلمان کشمیری پندت کون ہیں دیکھیں جی انڈیا کے زیر اندزام کشمیر میں جیسے مقبوضہ کشمیر ہم کہتے ہیں انڈین اوکیوپائیڈ کشمیر جو ہے اس میں دو طرح کے پندت رہتے ہیں ایک پندت تو وہ ہیں جو مذہبا ہندو ہیں اور دوسرے پندت وہ ہیں جو مسلمان ہیں اب ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر کے کچھ مسلمان اپنے نام کے ساتھ آخر پندت کیوں لگاتے ہیں دیکھیں جی اب سے چند سال قبل آپ میں سے شاید کسی کو یاد ہو میرے خیال سے دوہزار سترہ کی بات ہے یہ کہ ایوب پندت نامی ایک پولیس آفیسر کا کشمیر میں جامع مسجد کے باہر قتل ہوا تھا اقصر لوگ کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ کشمیر میں جن ناموں کے ساتھ پندت لگا ہے وہ ہندو ہیں لیکن ایسا ہے نہیں کشمیر میں کچھ مسلمان بھی پندت ٹائٹل لگاتے ہیں اور یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور برہمن سے مسلمان ہو گئے محمد دین فوق مشہور کتاب کشمیر قوم کی تاریخ میں پندت شیخ کے عنوان سے باب میں لکھتے ہیں کہ کشمیر میں اسلام آنے سے پہلے تمام ہندو ہی ہندو تھے اور ان میں ہندو برہمن بھی تھے اس کے ساتھ ہی دوسری ذات کے بھی لوگ تھے لیکن برہمنوں میں ایک فرقہ ایسا بھی تھا جن کا پیشہ پرانے زمانے سے لکھنا پڑھنا تھا اور پڑھنا تھا پڑھانا بھی تھا انہوں نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس فرقے نے پندت نام کے کوشان کے ساتھ قائم رکھا اس لئے یہ فرقہ مسلم ہونے کے باوجود اب تک پندت کہلاتا رہا ہے لہٰذا مسلمانوں کا پندت فرقہ شیخ بھی کہلاتا ہے احترام کے طور پر انہیں خواجہ بھی کہتے ہیں اور مسلمان پندتوں کی زیادہ آبادی دے ہی علاقوں میں یعنی دہاتوں میں رہتی ہے کشمیر کے سینئر مسنف اور مورخ محمد یوسف ڈینگ کہتے ہیں کہ کشمیر میں ان مسلمان پندتوں کی آبادی قریباً پچاس ہزار کے قریب ہوگی یا اس سے تھوڑی زیادہ یوسف ڈینگ ان مسلمان پندتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا کشمیری پندتوں کے بارے میں یہ تقسیص بھی بیان کرے اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو مسلمان پندت ہیں یہ کشمیر کے اصل باشند ہیں یہ باہر سے نہیں آئے ہیں اصلی کشمیری تو یہ پندت ہی ہیں وہ کہتے ہیں ہم مسلمان بھٹ کیوں لکھتے ہیں کیونکہ ہم نے مذہب تبدیل کیا ہے پندت بھی بھٹ کہلاتے ہیں بھٹ کا مطلب ہے پندت جسے ہم کشمیری میں بھٹا کہتے ہیں یعنی کشمیر کا ہندو پندت اسی طرح پندتوں میں پیر بھی ہیں جبکہ پیر مسلمان اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں یوسف ڈینگ کہتے ہیں کہ جن مسلمانوں نے اپنے ساتھ پندت لگا رکھا ہے وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے سب سے عالی درجے پر تھے یہ برہمنوں میں بھی سب سے بڑا طبقہ تھا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کشمیر میں اصل نسل پندت نہیں تھی بلکہ جین تھے اور بعد میں بدھ مت آئے اس کے بعد پندتوں کا یہاں راج ہو گیا یوسف ڈینگ کہتے ہیں کہ دوسرے کشمیری مسلمانوں نے ان مسلمانوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا جنہوں نے پندت اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے